اگلے تین سال بھی یہ پیغام آ چکا ہوا ہے کازی فائزہ صاحب کے اقوضات بھی آ گئی ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی بھی فریق عدالتی محاذ اپنے ہاتھ سے چانے نہیں دینا چاہ رہا جن کے پاس اس وقت عدالتی محاذ ہے وہ عدالتی محاذ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں اور جن کے پاس عدالتی محاذ نہیں ہے وہ عدالتی محاذ چھیننا چاہ رہے ہیں یعنی عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سمجھا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ عدالتی محاذ اس وقت ان کے پاس ہے لہٰذا عمران خان کو کسی قسم کی ریعت نہیں مل رہی اور خاص طور پر کیو جسٹس جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے اوپر مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ عمران خان کے خلاف ہیں اور حکومت کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس میں حقیقت ہے نہیں ہے وقت بتائے گا فیصلے بہتر جج ہوتے ہیں کہ جی کون کس کی سائیڈ پر کھڑا ہے کون سا جج جو ہے وہ افتخار چودری ہے ساکیب نصار ہے عمرتہ بندیال ہے یا پھر جسٹس کازی فائز عیسیٰ ہے یعنی جانبدار اور غیر جانبدار جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق دو دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی تاثر یہ تھا اس خبر سے مگر اب اس خبر کی وضاحت آگئی ہے کل وضاحت آئی ہے وضاحت آپ نے دیکھ لی ہوگی میں وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو میرے پاس کازی صاحب کے متعلق ایک تاثر تھا اور انفرمیشن بھی کہ کازی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے نہیں چاہیں گے مگر اب صورتحال چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں نے بمبو شمبو مارے اسلام آباد میں جیسے اس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ قریبی لوگ قریبی لوگ آپ اس طرح نہیں ہیں کہ وہ جس طرح پولٹیکل پارٹیز کے سورسز ہوتے ہیں اس طرح نہیں لیکن بہرحال وہ لوگ جو ان کے مزاج کو جانتے ہیں جو بہت عرصے سے ان کے ساتھ کسی نہ کسی صورت سماجی رابطہ ان کا برقرار رہتا ہے یا کم از کم ان کے مزاج کو جو جانتے ہیں بولو اور پھر میں نے کچھ بمبو مارے حکومت حکمران اتحاد کی طرف ادھر کیا چل رہا ہے ایکسٹینشن دینے کے لیے یا جسٹس کازی فائز صاحب کو مزید تین سال کے لیے چیف جسٹس برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہے وہ کیسے پورا کریں گے ان کو تو ان کی طرف سے تو یہ آیا ہمیں یا تو کسی صورت کسی بھی صورت پیدا کرنی ہوگی یا ہمیں جیل میں جانے کے لیے تیار ہونا ہوگا یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کازی فائز صاحب گھر چلے گئے ریٹائر ہو گئے اپنے وقت پر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو ان کے لیے مسئیبتیں بڑھ جائیں گے ان کے مشیر وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کرنا ہے جو مرضی ہو جائے کازی فائز صاحب کو چانے نہیں دینا یہ اس طرح کی باتیں کازی فائز صاحب کی حوالے سے میرے کازی فائز صاحب کے وہ بہت قریب سے جاننے والے ایک شخص سے پوچھا میرے کہا جی دیکھیں کازی صاحب تو بڑے ان کا کردار رہا ہے بڑے صاف شفاف ان کا یعنی کوئی پولٹیکل پارٹی ان سے خوش نہیں راضی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے جنج اور وہ اپنا ایکسٹینشن لے کے کیوں کر اپنے آپ کو متنازہ بنائیں گے ان کے خلاف تو بہت خطرناک قسم کا پروپاگنڈا پی ٹائی شروع کر دے گی مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ پی ٹائی کی ٹرولنگ کا محصر جواب دے کر کازی فائز صاحب کو ڈیفینڈ کر سکیں ہوتا ہے نا کہ آپ کو چار لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو چار لوگ آپ کے حق میں بات کرنے والے بھی تو پیپلز پارٹی مسلمی گنون میں تو یہ نہیں ہے وہ جج ہمائیو دلاور کے خلاف انٹی کرپشن والوں نے کے پی کے میں کاروریاں شروع کی ہوئی ہیں جنہوں نے عمران خان کو تو شاہ خانہ ریفرنس کیس میں سزا دی تھی الیکشن کمیشن والی جو فوجداری مقدمہ تھا اور اب جا کر اے فائیہ تھوڑی سے متحرک ہوئی ہے وہ جج صاحب تو پریشان ہے کہ ان کے مرے ہوئے والد کی اوپر نوٹسز جا رہے ہیں ان کی پروپرٹی جو خاندانی پروپرٹی ہے وہ خاندانی پروپرٹی جو ہے وہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ سزا کے طور پر اس کو تحویل میں لینے یا قبضہ کرنے کی چکروں میں تو ادھر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے جو مافیا طرز پر عمران خان جس طرح ججوں کو دھمکاتے ہیں دھراتے ہیں ان کی فیملیز کو بدنام کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ جی چیف جسس صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہو جائے ادھر ایکسٹین چل لیا تو مجھے جو بتایا گیا تو پھر مجھے وہ سرائکی کا ایک اس کا اُلٹ یاد آگیا تھا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے لیکن مجھے رولتے گئے ہیں اور چس بڑی آئی ہے خوار تو کر لیا نا پی ٹی آئی نے فیضہ بین نیٹ ورک نے جب سمبل جج تھے چیف جسسس قاضی فیضہ صاحب ان کے اوپر ریفرنس آگیا تھا فیضہ باد دھرنا کیس ان کی بیوی بیچاری وہ بیمار سرینا عیسیٰ صاحبہ لاتھی کے سہارے پر عدالتوں میں آ کر پیش ہوتی تھی عمران خان کے خلاف انہوں نے پیٹیشن دائر کی تو عمران خان کہتا ہے جی دیکھیں یہ تو میرے خلاف ہوگی چیف جسسس صاحب قاضی فیضہ صاحب کیونکہ ان کی بیوی نے میرے اوپر پیٹیشن دائر کی تھی ان کے خلاف ریفرنس آگیا شہزاد اکبر صاحب نے عمران خان نے صدر عارف علوی نے مل کے فیضہ صاحب کیونکہ کہنے پر ایک ریفرنس ظاہر کر دیا مگم ایف آئی اے کے ذریعے کیا کیا نہیں کیا گیا اور چیف جسس بننے سے روکنے کے لیے کیا کیا پاپر نہیں بھیلے گئے تھے کون کون سی گالم گلو جو ان کے اوپر نہیں ہوئی تھی تو رولتوں پہلے ہی گئے چس لے لئے جب وہ کہا رہا ہے چس لے نے کہا تو چس کیوں نہ لے رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی اسے الٹ ہے کہ اب چس نہیں آیا تو چس لے لے وہ مجھے قاضی فائصہ صاحب کو جاننے والے وہ جو سمجھا رہے تھے اس سے مجھے یہ والا سرائکی شیر یاد آگیا وہ بندہ بھی سرائکی ہے جس سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا میں نے ان کو ہی کہا میں نے کہا اچھا چس کا بندہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں رولتے گئے ہیں اور چس لینا چاہتے ہیں وہ کہا جی بالکل صحیح اینجی ہے اب مزلہ یہ ہے کہ اب قاضی فائصہ صاحب کے خلاف ابھی دیکھئے نا عمران خان صاحب روزانہ اچھا یہ جسٹیفیکشن نہیں ہے اگر وہ ایکسٹینچن لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو نہیں لینی چاہیے جو مرضی ہو جائے چسٹس مرسول علی شاہ صاحب کو خبردار کیا آزم نظیر تارڑ نے خبردار کرنا کیسے ہوتا ہے ایک ہوتی مخبری کرنا اور ایک ہوتا ہے کھلنڈرہ پر دکھانا ایمیں بربولہ بن کے جناب فائل چکی تھی چلے گئے جناب چیمبر میں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی سینئر پر جسٹس صاحب کو بلا لیا اٹرنی جنرل بھی بیٹھا ہوئے ہم جو کر دیے رہے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملاقات جو ہے وہ ٹینئور پوسٹ کر دیے تین سال کے لیے بنصور علی شاہ صاحب سیاڑے آدمی ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کے پہترین جج ہے ہر حوالے سے ان میں سے ایک جج ہے وہ پھر اتنے گئے خزرے تو وہ بھی نہیں تھے کہ ان کے سامنے بیٹھ کر اگر ان کو مائنس کرنے کی بات ہوگی آپ کو چیف جسٹس صاحب نے نہیں بننے دینا اور وہ بات جانے دیتے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں انہوں نے پکڑ لی پھڑ لی بھائی انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر یہ پڑھی تمہاری ٹو تھرڈ ویجورٹی انہوں نے ایسا فیصلہ دے دیا کہ ابھی تک وہ تڑف رہی ہے مقصود نشستوں والے معاملے پر تو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کو ایکسٹینچن لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے جو مرضی ہو سیاست کے میدان میں جو سیاست کر رہے ہیں اور جو سیاستدان چیف جسٹس کے کندھے پہ رہ کر سیاست کرنا چاہیں وہ نواز شریف ہو عاصف زرداری ہو شباز شریف ہو عمران خان ہو ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کر چلے جائے اس ملک میں افتخار چودری جیسے بدترین سیاسی چیف جسٹس کا مقابلہ کیا گیا تھا سیاسی انداز میں ہو سکتا ہے مقابلہ کل کو کوئی بھی آتا ہے اگر عمرتہ مدیال بننے کی کوشش کرتا ہے ساکر مصار اور افتخار چودری بننے کی کوشش کرتا ہے گلزار بننے کی کوشش کرتا ہے مولوی مشتاغ بننے کی کوشش کرتا ہے سیاسی انداز میں مقابلہ کیجئے لیکن بہرحال اب یہ تو ایک الگ چیز ہے یہ میرا خیال ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے جو جیویشنل سال کے آغاز پر تقریب سے خطاب کیا خطاب کے بعد صاحب سے انہوں سے سوال جواب کیا اور خبر یہ باہر آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں نے تو ایکشنشن نہیں لینی میرے پاس آہیت سے آزم نظیف طارت صاحب اور میں نے کہا تھا کہ نہیں جی میں تو نہیں لینی آپ نے آگے سے کرنا باقیوں کے لئے کرنا ہے تو کریں اب کل وضاحت آگئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحب کے جو سیکریٹری ہیں مشتاق احمد صاحب انہوں نے ایک وضاحت جاری کی ہے وہ یہ کہہ رہے گا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی صرف میرے لئے کچھ مت کیجئے ہو کرنا ہے تو اجتماعی طور پر کریں یعنی اگر آپ ججوں کی مدت ملازمت یا جو ڈیٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ بڑھاتے ہیں یعنی اگر 65 سے 68 سال کرتے ہیں اجتماعی طور پر کرتے ہیں کلیکٹیولی کرتے ہیں تو پھر مجھے قبول ہوگا یہ میں تشریح کر رہا ہوں انہوں نے اپنی وضاحت میں یہ نہیں لکھا وضاحت میں یہ کہا گیا کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ کے جیوڈیشل سال کے آغاز کے موقع پر منعقدہ تقریب کی کاروائی کہ اختتام پر شرکہ کچھ چائے پر مضوع کیا گیا تھا جس دوران کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس کو گھیر لیا ان سے بات چیت کی اور سوالات کیے گفتگو کے دوران چیف جسٹس نے ان سب پر واضح کیا کہ وہ ان سے آف دے ریکارڈ گفتگو کریں گے چونکہ میڈیا پر گفتگو کی غلط تشریح کی گئی اور اسے وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جو ہوا تھا اسے درست طریقے سے پیش کیا جائے یعنی وضاعات کی جائے سیکریٹر کے مطابق صحافیوں نے چیف جسٹس سے ان کی مدت ملازمت میں توسیح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کئی ماہ قبل وزیر قانون ان کے چیمبر میں آئے تھے اور کہا تھا کہ حکومت چیف جسٹس کے عدد کی فکس میاد تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے چیف جسٹس سے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر قانون کو کہا تھا کہ اگر یہ تجویز انفرانی طور پر مقصوص ہے یعنی صرف میری ذات تک ہے اور اگر اسے نافذ کیا جاتا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہوگی جسے قبول کریں گے یعنی اپنی ذات کے لئے تو کوئی میں قانون قبول نہیں کرو گا اس میٹنگ میں سینئر جج یعنی جسٹس مرسول علی شاہ صاحب اور اٹرنی جنرل بھی موجود تھے اس کے بعد وزیر قانون نے چیف جسٹس سے نجی طور پر ملاقات نہیں کی اور نہ ہی چیف جسٹس کے ساتھ ایسے کسی معاملے پر بات چیت کی سیکرٹری نے کہا کہ اس موضوع پر وزیر آزم کے معاونے خصوصی رانہ سانالہ صاحب سے بھی ایک بات منصوب کر کے سوال کیا گیا تو چیف جسٹس نے جواب دیا میں نہ تو مذکورہ جنٹلمنٹ سے ملاقات کی ہے ملاقات کی ہے میں نے کسی ملاقات کی ہی نہیں ہے کی ہی نہیں ہے اس لئے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کو برائے راست ان سے پوچھنا چاہیے ریپورٹ یہ ہوا تھا کہ جب سوال ہوا کہ جی رانہ سانالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آمادہ ہو گئے اسٹینشنل لینے پر جو عمر کی جو ہے اپنا حد اگر بڑھے گی سب کے لئے تو آپ کے لئے بھی قابل قبول ہوگی تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں نے تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ان کو میرے سامنے لے کر رہے ہیں تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوئی لیکن جو اصل سگنل ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس انکار نہیں کر رہے اگر تین سال کی مدت ہوتی ہے اور آئینہ آنے والے چیف جسٹس آہوان کے لئے بھی ہوتی ہے تو قبول کریں گے اگر ریٹائرمنٹ کی مدت جو ہے وہ پیسٹھ سے بڑھا کر اٹسٹھ کر دی جائے گی تو بھی ان کو قبول ہوگی یعنی وہ تیار ہے ایکسٹینشن کے لئے وہ جو میرا تاثر تھا وہ تاثر اڑ گیا ختم ہو گیا کہ ٹیو جسٹس صاحب نئی ایکسٹینشن لیں گے اب اس کے پیچھے چل کے آ رہا ہے میں آغاز میں کہا کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کو ان کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو بھی کرنے اب پریکٹیکلی تو حکومت کے پاس تو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے حکومت اگر وہ اکیس سرکان مقصود نقشستوں کے خلاف جو متعلق جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جو قانون سازی تھی اس کو غیر محصر کرنے کی اگر اس کا سہارہ لیتے ہوئے حکومت وہ جو قومی سیملی کے اکیس سرکان اپنے بحال کر لیتی ہے تو قومی سیملی میں ان کے پاس ٹو تھرڈ آ جائے گی ادروائز مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً تقریباً راضی ہے ساتھ سرکان مولانا صاحب کے مل جائیں گے تو پیچھے کوئی تھوڑا سا جو فرق ہوگا تو اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ عاصف زرداری صاحب نے مکمل تیاری کر لی ہوئی ہے تغودوں کر رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں شور ہیں وہ کہ جی وہ یقین ہے ان کو کہ وہ ٹو تھرڈ مجارٹی مینیج کر لیں گے سینرڈ میں مولانا صاحب مل جاتے ہیں این پی مل جاتی ہے تو وہاں کوئی دو تین ارکان کا انکھاٹا ہوگا کمی ہوگی تو وہ وہاں سے بھی پوری کر لی جائے گی اب دو تین چیزیں اسٹیبشمنٹ کیوں کین ہے کہ جیسس قاضی فائزہ صاحب برکر آ رہے ہیں اسٹیبشمنٹ یہ سمجھتی ہے یہ اسٹیبشمنٹ کیوں بات کر رہا ہوں کہ فیض عمید کا کورٹ مارشل ہو جائے گا تو فیض عمید کے پاس ریمیڈی ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کریں عمران خان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے عمران خان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ عمران خان کا کورٹ مارشل ہی روک دے آج ہم بات کر رہے ہیں آج گیارہ ستمبر ہے اور چوبیس کو چیف جسس کی ریٹائرمنٹ کی مدد مدد ختم ہو جائے گی ریٹائر ہو جائیں گے تو ٹوٹل کتنے دن بچتے ہیں ایک مہینہ تین دن اتنے دن بچیں گے نا ایک مہینہ تیرہ دن تیرہ دن سوا مہینہ یعنی سوا مہینہ کے بعد حالات ہی کچھ اور ہوں گے تو باور یہ کروایا جا رہا ہے اسٹیبشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی اور اسٹیبشمنٹ اس چیز سے خوف زدہ بھی ہے کہ اگر منصول علی شاہ صاحب آگئے تو ان کے یہ جو پلان کہ عمران خان جن کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی زیادتی کے ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اور فیض عمید نے اتنے ثبوت ان کو دے دیئے ہوئے تو وہ کورٹ مارشل بھی رکوا سکتی ہے سپریم کورٹ اور پھر جن کو صدایے ہوگی وہ سپریم کورٹ تک جاتے جاتے وہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا اور بھی بہت معاملات جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کازی فائزہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چار ہل کے کھلیں گے اور اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر حکومت ختم ہو جائے گی تو کون آئے گا ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب آئیں گے اور عمران خان رہا بھی ہو جائیں گے جب عمران خان رہا ہوں گے تو پہلے سے کہی زیادہ فاشسٹ ہو گئے پہلے سے کہی زیادہ فاشسٹ ہوئے تو مجھے نہیں پتا کہ فوج کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنے کی سکت یا ان کی حیثیت ہوگی یا اس طرف وہ جائیں گے نہیں جائیں لیکن پہلی اتکڑی لگے گی ایوان صدر میں عاصف زرداری کو دوسری وزیراعظم شہباز شریف کو تیسری لگے گی اپنا نواز شریف کو چوتھی لگے گی شہباز شریف کو بلاول کو سب کو عبران خان درکتیں گے وہ جو ان کا اپنا نامکمل ایجنڈا تھا نا پاکستان میں عامریت نافذ کرنے کا وہ اس طرف چل پڑے گی لہٰذا پھر یہ سارے ایلیمنٹس مل کے پھر ایک جواز فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے کسی بندیالی ریجیم میں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ مرسولنی شہباز ایسا نہیں کریں گے وہ آئین کی اوپر چلیں گے میں صرف خوف بتا رہا ہوں جو خوف اور جو ماحول ہے جو جواز فراہم کر رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے وہ میں آپ کے سامنے نہ کروں اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں دیں گی اگر ان کو ریٹین نہ کیا گیا اگر ان کو ریٹائر ہونے دیا گیا تو بھی سب تیاری کر لو جیلوں میں جانے کی اور اس کے بعد ملک میں ایک نئے طرز کی عاملیت کی جو عمران خان فیض عمید اور بندیال لگانا چاہ رہے تھے تحریک ادم اعتماد نے ان کا وہ جو تھی ہنڈیا بیچو رائے پھوڑ دی ان کے خواب توڑ دیئے ان کے ارمانوں پر پانی بہ گیا تو وہ دوبارہ دوسری شکلوں میں یعنی پنر جنم ہوگا نا ان کا نئے جنم ہوگا کچھ کرداروں کا تو کچھ کردار نئے جنم کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان میں مارشنال لگائیں گے ایک فستائی نظام ہوگا ون پارٹی رول ہوگا اور پھر گلیاں سجیاں کلہ مرزا تو اس لیے کہا جا رہا کہ چیف جسل صاحب کی ایکسٹینشن ضروری ہے کسی بھی جواز سے میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینشن ضروری ہے شخصیات کے تابع سسٹم نہیں ہوا کرتے سسٹم کے تابع شخصیات ہوا کرتی ہیں اگر سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے سیاسی انداز میں کریں گے تو آگے بڑھیں گے ابھی تک ایک چیف پر انحصار کر کے آگے بڑھ رہے تھے ابھی تک سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو سکے بلکہ عمران خان کو زیادہ مضبوط کرتے رہے وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنا بہت قد بنانے کے بعد اپنے پاؤں پر خود کو لڑی چلا لیتے اور پھر زمین بوس ہو جاتے وہ ایک الگ بات وہ تبران خان کا کمال ہے ان کا کمال نہیں ہے تو سیاسی انداز میں کر چیزوں کو دیکھیں گے تو شاید یہ جو خدشات ہیں کہ ان خدشات سے ان کو ڈرائے جا رہے ہیں وہ خدشات بھی ختم ہو جائیں اب تک کے لئے تک ہے